اسلام علیکم کیا حالیں خیریت سے ہیں آج سولہ جون دو ہزار چوبیس ہے اس وقت تقریباً سوا آٹھ ہو رہے ہیں صبح کے کل ستہ جون دو ہزار چوبیس کو عید العزہ یہاں منائی جائے گی ہماری مساجد نے جو یہاں ہائی پوائنٹ کے اندر اعلان کیا ہے کل ہماری عید العزہ ہے اور ہماری عید العزہ پاکستان کے ساتھ ہی ہے منڈے والے دن تو کل یہاں پہ عید کی نماز ادا کی جائے گی جو ہمارا اسلامی سینٹر آف ہائی پوائنٹ ہے اور اسی طرح سے جو ہمارے گھر کے پاس یہ بڑی بڑی مسجد بن رہی ہے یہاں پہ بھی کل صبح عید کی نماز ادا کی جائے گی تو ہائی پوائنٹ کے اندر چار بڑے اسلامی سینٹر ہیں اس میں سے دو کے حوالے سے تو مجھے کنفہ میں کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ کل صبح یہاں پہ عید کی نماز ہوگی اور کل ہم لوگ عید منائیں گے لیکن ابھی میں جا رہا ہوں عید کی نماز کے حوالے سے تو آپ سوچیں گے عید کل منائی جائے گی عید کی نماز کل ہوگی تو ابھی عید کی نماز کے حوالے سے جانے کا کیا مطلب ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی عید کے حوالے سے رمضان کے حوالے سے اختلاف رائے پایا جاتا ہے اور مختلف طریقوں کے ذریعے سے یہ ڈیسیجن میکنگ کی جاتی ہے تو جو سب سے نارمل طریقہ ہے جو ہم سب کو پتا ہے پاکستان کے اندر ہم جس طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ مون سائٹنگ ہے تو مون سائٹنگ کے حساب سے یہاں نورتھ امریکہ ریجن کے اندر اور خاص کر یو ایس اے کے اندر جہاں تک میری اطلاع ہے اور جہاں تک میں نے سنا ہے چاند نظر نہیں آیا یعنی پچھلے مہینے کے تیس دن پورے ہوئے تھے اور جو زلحج کا مہینہ ہے اس کے حساب سے سترہ جون دو ہزار چوبیس کو دس زلحج ہوگی اور دس زلحج کو یہاں پہ مون سائٹنگ کے حساب سے عید منائی جائے یہاں جس شہر کے اندر میں رہتا ہوں وہاں پہ چار بڑی مساجد ہیں اور کم از کم دو کم مجھے پتا ہے کہ ان کے حساب سے کل عید ہے جو کہ مون سائٹنگ کے حساب سے اناؤنس کی گئی ہے جس کے علاوہ ایک بڑی مسجد یہاں پہ ہے کمیونٹی موسکوف ہائی پوائنٹ وہ بھی پاکستانی کمیونٹی کی مسجد ہے لیکن وہ لوگ آج عید منا رہے ہیں ان کے حساب سے آج عید ہے تو وہاں پہ بھی آج عید کی نماز ہو رہی ہوگی یا ہو چکی ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یار ایک چھوٹا سا شہر ہے یہ ہائی پوائنٹ اس میں بہت بڑی تعداد میں مسلم کمیونٹی نہیں ہے لیکن ان میں بھی آپس میں اختلاف رائے ہیں اور اختلاف رائے ہیں کچھ بیسس کے اوپر ہیں اور جو نارمل طریقہ ہے وہ ہے مون سائٹنگ کے حساب سے جو نارمل طریقہ جو ہم نے بھی دیکھا ہے اس کے علاوہ دو طریقے اور possible ہیں دو طریقے اور فالو کیے جاتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے جہاں تک میرا انتاظہ ہے مسلم کمیونٹی اندر چاند کے حوالے سے ڈیسائٹ کرنے کے لیے عید کے حوالے سے ڈیسائٹ کرنے کے لیے اس میں سے جو ایک طریقہ ہے وہ ہے سعودی عرب کو فالو کرنے اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے astronomical calculations کے حساب سے glender set up کیا گیا ہے عید کا وہ کی تو اس کے حوال سے جو date سے وہ پہلے سے decided ہے یعنی ایک glender set up کر دیا گیا جیسا normal glender ہوتا ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آج عید منا رہے ہیں یا تو وہ سعودی عرب کو فالو کر کے منا رہے ہیں یا پھر جو astronomical calculations کے حساب سے glender set up کیا گیا ہے اس کو فالو کر کے عید منائی جا رہی ہے آج تو ان دو طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ ہو سکتا ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے I think یہ calculations کے حساب سے جو glender set up ہے اس کو فالو کیا جا رہا ہے خیر بات کو اگر shot کریں تو وہ یہ ہے کہ آج بہت سائی جگہوں کے اندر یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں مسلم کمیونٹی آج بھی عید منہ رہی ہے آج سنڈے کا دن ہے تو گرینسپرو کے اندر جو ایک اور سٹی ہے جو نزدیک سٹی جہاں میرا office بھی جہاں میں regularly جاتا ہوں تو میں کچھ ہفتوں سے Islamic center of گرینسپرو کے اندر جمعہ کی نماز ادا کر رہا تھا تو وہاں آخر کی جمعہ کو جب میں نے عید کی نماز ادا کی تو وہاں مجھے پتا چلا کہ عید کی نماز آج ہوگی اور انہوں نے دو عید کی نمازوں کے حوالے سے انتظام کیا ہے اور یہ انتظام جو ہے وہ کولیسیم کے اندر کیا ہے یعنی ان کے اپنی مسجد کے اندر نہیں ہے بلکہ بہار arrangement کیا گیا ہے کیونکہ مسجد کے اندر نمازیوں کی بہت بڑی تعداد نہیں آسکتی ہوگی جہاں انہوں نے انتظام کیا ہے اس جگر کا نام ہے کولیسیم پرو کے اندر Islamic Center of Trite جب میں نے کل ان کی ویب سائٹ بھی چیک کی تو مجھے پتا چلا کہ ان کے حساب سے بھی آج ہی عید ہے کولیسیم کمپلیکس ایک بہت بڑا ایریا ہے بہت بڑی بلڈنگ ہے بہت بڑی جگہ ہے سپورٹس ان انٹرٹینمنٹ کمپلیکس ہے یہ بہت بڑا ایریا ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آئی تینگ یہاں پہ کنونشن سینٹر ہے اس کے علاوہ ہالز ہیں ایکزیبیشن ہالز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری آؤٹڈور ایکٹیوٹیز اور ایوینٹ یہاں پہ ہو سکتے ہیں تو اس طرح کا یہ ایریا ہے اور بہت بڑی جگہ ہے اگر آپ کو میں مثال دوں جس طرح کراچی کے اندر ایکسپو سینٹر ہے تو ایکسپو سینٹر چھوٹی سے جگہ ہے بہت بڑی جگہ نہیں ہے تو یہ اچھی خاصی بڑی جگہ ہے لیکن یہ ایکسپو سینٹر کی طرح کی ایک چیز ہے دو نمازوں کا انتظام کیا ہے جو پہلی عید کی نماز تھی وہ پہنے آٹھ بجی تھی ساتھ پینتھالیس پہ اس کا انتظام کیا اور دوسری جو ہے آٹھ پینتھالیس والی ہے میں نے سوچا میں بھی جا کے چیک کرتا ہوں کہ کس طرح کا ماحول ہے کیونکہ میں نے اس سے پہلے پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ کئی اور عید کی نماز نہیں پڑی ہے تو میں سوچ رہا تھا ہے میں جا کے چیک آؤٹ کرتا ہوں کہ یہاں پہ کس طرح کا ماحول ہے کس طرح کی وائبز ہیں اور کس طرح کے اوورال انوائیمنٹ ہے ہماری عید تو کل ہے کل ہم نے عید منانی ہے کل ہم نے اپنی مسجد کے اندر عید کی نماز ادا کرنی ہے لیکن جا کے دیکھنے میں چیزوں کو ایکسپلور کرنے میں اور ایکسپیرینس کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں ابھی وہیں جا رہا ہوں کولیسیم جا رہا ہوں اور کولیسیم جا کے میں دیکھوں گا کہ کس طرح کا ماحول ہے کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں اور کس طرح کا ایکسپیرینس رہتا ہے اور جب جا رہا ہوں تو ابھیسلی پھر عید کی نماز بھی پڑھ لوں گا عید تو ہم کل منائیں گے لیکن نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں میرے ساتھ تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں آتا لیکن آپ جو بھی اپنا ڈیسیجن لیتے ہیں جو بھی آپ کرتے ہیں دین کے حوالے سے وہ آپ خود ریسرچ ضرور کر لیا کریں اور سکولر سے رائے لے لیں لیکن مجھے اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا نماز عدا کرنے میں تو یہ کولیسیوم ہے اللہ 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 علیہ 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 اللہ علیہ